آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں انتخابات کی گہمہ گہمی کی لیگی قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کا برا حال ہو گیا چیزیں بس سے باہر ہو گئی ہیں سیالکورٹ میں جیسے سے خطاب میں بولے کہ ظلم مجھ پر نہیں قوم پر کیا گیا ذمہ دار کون ہے واضح کر دیا کہ اپنے ساتھ ظلم برداشت کر لوں گا عوام کے ساتھ جو ہوا وہ برداشت نہیں ہے کتنا ظلم ہوا اس قوم کے اوپر بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہے میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا اور کر رہا ہوں لیکن جو ظلم آپ کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا پیچھے لی جانا پڑے گا سارا کچھ دوہزار سترہ کا پاکستان جو میں چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی آج مجھے نظر نہیں آتا ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج ہر ایک کے ہاتھ میں روزگار ہونا چاہیے تھا ہماری حکومت نہ ختم کی جاتی آج کوئی بھی اس جلسے میں شخص ایسا نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا نہ بجلی نہ گیس نہ روٹی نہ پٹرول یہ سب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہیں پوچھو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے قوم بھی وعدہ کرے کہ ہمارے ساتھ مل کر دن رات کام کرے گی ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگریان ہیں یا کوئی ہنر ہے ان کو انشاءاللہ ہم کرزے دیں گے اپنا خود کاروبار بنائیں اور خود اپنے روزگار دیں شہباز شریف کے بلاول بھٹو پروار کہا ایک سیاسی مہربان جلسوں میں مزدور اور کسان کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں لگتا ہے کسی فٹبال میچ کے ریفری ہیں آٹھ فروری کو عوام کا سمندر یلو کارڈ دکھا کر انہیں باہر کر دے گا ایک سیاسی مہربان ہے وہ آج کل جلسوں میں کبھی کوئی مزدور کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں کوئی کسان کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں اور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی فٹبال میچ کے ریفری ہیں عوام کا تھاٹے مارتوہ سمندر آٹھ فروری کو یلو کارڈ دکھا کر ان کو میدان سے باہر کر دے گا آٹھ فروری کو سیاسی مخالفین کا جلوس نکل جائے گا مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تیر اور شیر میں کیا فرق ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تیر کے اوپر ایک نکتہ اور لگا دے شیر بن جائے گا شیر بنے گا تو آٹھ فروری کو تھپا لگا کر شیر پھر انشاءاللہ تھاڑے گا دشنوں کو بھگائے گا اور پاکستان کے اندھالی اور ترقی کا دور دوبارہ شروع ہوگا ایک سیاسی مہرمان ہے وہ آج کل جلسوں میں کبھی کوئی مزدور کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں کوئی کسان کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں اور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی فٹبال میچ کے ریفری ہیں عوام کا تھاٹے مارتوہ سمندر آٹھ فروری کو یلو کارڈ دکھا کے ان کو میدان سے باہر کر دے گا آٹھ فروری کو سیاسی مخالفین کا جلوس نکل جائے گا مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تیر اور شیر میں کیا فرق ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تیر کے اوپر ایک نکتہ اور لگا دے شیر بن جائے گا شیر بنے گا تو آٹھ فروری کو تھپا لگا کر شیر پھر انشاءاللہ تھاڑے گا دشنوں کو بھگائے گا اور پاکستان کے اندھالی اور ترقی کا دور دوبارہ شروع ہوگا